ہر سال میرا مولا رمضان کا مہینہ اسی طریقے سے گزارتا ہے کہ تقریباً تقریباً علی کی تیس اولادیں تقریباً اٹھائی سمجھ لیجئے روز آنا ایک ایک گھر میں افطار ہوتا اور ہر سال رمضان آتا ہے تو وہ تیائیاں شروع ہو جاتی ہیں جو کل میں نے ارس کیا تھا کہ رمضان کا سلسلہ حج اس سے ملا ہے رمضان کی فوراً بات حج یہ ایک تعلیس حجی کا رمضان بڑا عجیب رمضان آیا دن اور رات گزر رہی حج کے قابلے تیار ہونے لگے مسجد کوپا میں میرا مولا بیکھا ایک بار وہ آوازیں آ رہی جو حج کی دعائیں پڑھتے ہوئے لوگ گھر سے نکلتے ہیں حسن بیٹا یہ قسمات کی آوازیں اب امامہ ساری قیزت جانتی ہے کائنات آنکھوں کے سامنے مگر ظاہری دنیا میں ظاہری طریقوں پر عمل ہوتا ہے حسن گئے اور واپس آکے کہا بابا حاجیوں کے قابلے ہیں جو ابھی سے تیاری شروع کر کے جانا شروع ہو چکے ہیں یہ پہلا قابلہ نکل رہا ہے مولا نے کہا مگر اس سال بھی ایسا حج ہوگا کہ سب جائیں گے تمہارا بابا اس سال کی حج میں نہیں ہوگی ایک بار رمضان کا جمعہ آگیا ہر جمعہ کو معصومین کا طریقہ اس لئے جمعہ بالوں کی تراشتراش اور پھر جو ہیر کلر یا خضاب لوگوں نے کہا کہ یامر المومنین ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا پہلا جمعہ آگیا آپ نے اپنے بالوں میں اس سال خضاب نہیں لگایا اس مہینے مولا نے کہا کہ آپ تو یہ داہی میرے خون ہی سے رنگید ہو گیا اٹھارہ رمضان وہی اٹھارہ رمضان کس کی رات کو علی کو بیٹی کے گھر افطار پہ آنا صبح کا وقت ہے اٹھارویں صبح ممبر پہ خدمہ دیتے دیتے ایک مرتبہ رکے کہ آسن بیٹا رمضان کے کتنے دن گزر گئے کہ بابا یہ آج اٹھارہ روزہ ہو رہا خسین کو دیکھا اور بیٹا کچھ دن رہ گئے کہ بابا بارہ دن کے بعد تو ہم سب لوگ عید منا رہے ہوں گے کہا لیکن تیرا باب اس سال عید منانے والوں میں نہیں ہوئی اب یہ اشارہ ملتے جا رہے ہیں چاہے حاجیوں کو دیکھ کر چاہے رمضان کی تاریخوں کو سن کر پھر وہی اٹھارویں روزہ فجر کے وقت کی سوال کیا مغرب کے وقت مسجد کوپا میں مغربین کی نماز پہ آئی آج امم کل سوم کی باری ہے ایک عام بیٹی کے گھر میں اس کا بہت عام سا بابا آجیا تب ہی بیٹی بیٹے نہیں لیکن بیٹی خوشی سے اس انداز ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی طرف یہ اپنے باب کی خدمت نہ کرو کل سوم جیسی صاحبِ معرفت بیٹی ہے ٹھیک ہے کربلا میں عالماء غیر مولماء زینبِ کبرہ کی موجودگی میں کل سوم حدی عدد میں خاموش رہتی ہیں لیکن معرفت کل سوم کی بھی اتنی ہی ہے کربلا کا جہاد اگر شروع کیا زینب کے خود بات تو ختم کل سوم کے نوحے نے کیا تھا نا کہ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا یہ تو کل سوم کا نوحہ تھا نا یہ زینب کا نوحہ تو نہیں کل سوم جیسی صاحبِ معرفت یہ یقینا عمر میں زینب سے کم ہے لیکن فضیلت میں تو بالکل زینبِ کبرہ کے تقریباً برابر اس کے گھر میں باپ آ رہا ہے کیا کیا باپ کے لیے بیٹی نے انتظام نہ کیا ہوگا ہم تو کہتے ہیں تاریخ کچھ نہ بھی لکھے تو ہمارا دل کہتا کہ جتنی بھی جائد اور حلال غضائیں ممکن ہوں گی وہ لاکھیں دسترخان پر رکھ دی ہوں گی مگر نہیں یہ خالی محبت کرنے والی بیٹی نہیں ہے یہ معرفت رکھنے والی بیٹی ہے ایک محبت کرنے والا مومن ہوتا ایک معرفت رکھنے والا مومن ہوتا اس جملے کو بھی درہا آگے پڑھانا تھا لیکن اب منزلِ مسائل بس ذہن میں رکھی ہے کہ ایک محبت ہوتی ایک معرفت ہوتی محبت رکھنے والی بیٹی تمام حلال غضائیں جو کوپے میں ممکن ہیں لاکھیں دسترخان پر رکھ دی بابا آیا لیکن معرفت رکھنے والی بیٹی دسترخان پر صرف اور صرف تین چیزیں لکھے رکھی گئی ایک دودھ کا گلاس یا دودھ کا پیالہ ایک نمک اور دکلہ اور ایک روٹی لیکن علی نے دسترخان کو بھی دیکھا ایک مرتبہ کا کلسون بیٹی تجھے یاد ہے کوئی ایسا دن ہے میری زندگی جب تیرے بات نے اللہ کی دون عمتوں پر ایک ساتھ جمع کیا یہ نمک اور دون ان میں سے ایک گزا کو اٹھا لینا کلسون صاحبِ معرفت ہیں آج تو دودھ کا پیالہ اٹھا لیا لیکن کل نہیں اٹھائیں گی آنے والی کل وہ انشاءاللہ کل کے مسائب ہیں جو ابھی ابھی آپ نے برادر رضوان منجی کے مرفیے میں سن لی آج ایک بار دودھ کا پیالہ اٹھا لیا صرف ایک روٹی اور نمک کرے ٹکڑا مگر علی نے اپنے اس دسترخان کو جو افتار کا دسترخان ہے اسے بھی تبلیغ کا ذریعہ بنایا خالی یہ نہ کہا کہ یہ علی کے لیے ہے آسمان کو دیکھا رہا کجیب جملہ کا اِنَّا دُنیا اَمَّا فِي حَرَامِهَا اِقَابُن وَفِي حَلَالِهَا حِسَابُن وَفِي شُبْحَاتِهَا اِتَابُن دنیا بری عجیب جگہ ہے یہاں کی حرام چیزیں استعمال کرو تو سزا اور حلال چیزیں استعمال کرو تب بھی حساب کتاب تو دینا پڑے گا خالی یہ نعرہ نہ لگاؤ کہ مولانا یہ ہم نے نئے موڈل کے گاڑی حلال پیسے سے خریدی ہے یہ اتنا بڑا مکان و ویلہ ہم نے حلال پیسے سے بنایا حلال کا نعرہ لگا کہ ہرکیز استعمال نہیں ہو سکتی علی نے آج کی رات کو بتایا فِي حَلَالِهَا اِسَابُن وَفِي شُبْحَاتِهَا اِتَابُن اور جب مشکور کے چیزیں ہیں اس میں بھی خدا کی ناراضگی ہے مولانا دنیا سے جاتے جاتے اس دنیا کی حقیقت آپ کو بتا گئے جس دنیا کو خود تو پتا نے کب تین طلاقے دے چکے اور اس کے بعد علی کا مسلح پچھا ہمارا آج تو صرف شبِ قدر کی وجہ سے ساری رات نمازیں پڑھیں علی کی سال کی ہر رات شبِ قدر لیکن بہرحال آج علی کی نماز اچھا ہم اور آپ عام دنوں کے مقابلے میں شبِ قدر کی نمازیں زیادہ توجہ سے پڑھتے ہیں اور علی کی نماز بلکل اس وقت ہمیں بارک نظر آ رہی ہے عام دنوں میں ایسا نماز پڑھنے والا کہ اگر حالتیں رکوع میں یا سجود میں یا قیام میں پاہ سے تیر پھینکے تو نمازی کو پتا نہ چلے اور آج ہر دو رکعت کے بعد بیچین ہو کر کمرے سے نکل کے سہن میں جاتے ہیں اور آسمان پہ نگاہ کل وہ نمازی جو اللہ اکبر کہہ کہ دنیا و معقیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے آج حالت یہ ہے کہ ہر دو رکعت کے بعد بیچین ہوتا ہے کمرے سے نکلتا ہے آسمان کو دیکھتا ہے بھی وقت نہیں آیا یہ کہہ کے واقع سے آجاتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ مولا کس وقت کی بات کر رہی کسی بیٹی کے کان میں جملہ پڑا بھی ہے تو سوچا ہوگا کہ وقت فجر کی بات کر رہی یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب آگئے سنت نمازیں بعض مراجعہ کے نزدیک بلکہ افسر کے نزدیک مسجد میں پڑھنے سے گھر میں پڑھنا بہتا ہے یہ علی کی سنت نمازیں مکمل ہوگئے اب علی مسجد کی جانب جا رہے ہیں جیسے ہی چلے تو بیٹی کے مہمان تھے نا بیٹی رخصت کرنے کے لیے باپ کے ساتھ چل رہی ہے سہن میں قدم رکھا اور برغاویوں نے ایک بار علی کا راستہ رہا تھا جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی میں نے وہیں بھی مجلس پہنچ آئی مجلس شروع اس بات سے ہوئی تھی کہ انسان علی کی معرفت نہ کرے صاحب اسلام علی کی معرفت نہ کرے مومن بھی صحیح معنی میں علی کو نہ پہچانے کائنات کی باقی حشہ علی کو پہچانتی چاہے وہ پانی ہو اور چاہے یہ مرغاویوں ایک بار مرغاویوں نے علی کا راستہ رکھا کلسوم نے ان کو ہٹانا چاہا لیکن آج وہ حد ہی نہیں رہی ہے کلسوم گھبرا گئے بابا پتہ نہیں کیا ہوا یہ میرے گھر کی پلی بھی مرغاویاں یہ سندات سے کبھی یہ بیچین نہیں ہوتی ہے ضرورت نہیں ہے کہ مجلسا طالبین یا کوئی بڑا عالم مسائل پڑھے ارے ان مرغاویوں کو دیکھ لیجئے ایک بار کلسوم کہتی ہے بابا میرے گھر کی پلی بھی یہ مرغاویاں ہیں متقی ایسی بیچین تو کبھی نظر نہ آئی تھی آج راستہ جو روکے ہوئے علینہ کا بیٹی انہیں کچھ نہ کہنا ان کا خیال رکھنا یہ کسی کا نوحق پڑھ رہی ہے یہ کسی کا ماتم کر رہی ہے انسان نہ پہچانے ہیں باقی کائنات کی ہر شئے پہچانتی ہے ایک بار مرغاویوں کو ہٹا کے کلسوم نے باب کے لیے راستہ بنایا دروازے سے میرا مولا نکلا اور ایک بار کمر کا پتکا یا کمر بند دروازے کی کنڈی میں اٹکا مولا ایک بار رکھے کلسوم نے گھبرا کے کہا بابا آج مسجد میں نہ جائیے جودہ ابن حمیرہ کو بھیج دیجئے وہ آپ کے مسجد نماز پڑھا تھے آپ نہ جائیے یہ فالے پڑھائے میرا دل گھبرا رہا علینہ کا کلسوم بیٹی جو روز عزل سے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا جاؤ گھر میں جا کے تم بھی نماز کی تیاری کرو اب یہاں دو روایتیں ایک روایت ابھی آپ نے مرسیہ میں سنی ہے دوسری روایت بھی ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں بات کو مختصر کرتا ہوں اور میرا مولا ایک بار مسجد میں گیا گھر کے نماز شب کا افضل وقت تھا لیکن ابن ملجم کیسے لوگ اس وقت بھی سو رہے تھے ایک ایک کو علی اٹھاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اٹھ جاؤ نماز کا وقت آنا یہاں تک کہ فجر کی ازان ہوئی اور میرے مولا نے نماز شروع دی یہ ناپلہ ہے فجر تھی یا فریضہ ہے فجر تھی بس یہ وہ دو روایتیں ہیں میرے مولا نے نماز جماع شروع کی حسن بلکل باپ کے پیچھے اور ابن ملجم حسن کے پہلو میں کھڑا ہوا ایک بار میرے مولا نے پہلی رکت کے سجدے میں سر رکھا اور ابن ملجم کی وہ تلوار چمکی جو ٹھیک اس جگہ سر پہ لگی جہاں خندق کے میدار میں عمر ابن عبدعوت کا ایک بار لگا ابھی لوگ سجدے میں ہیں یا مسجد النبوی کے نمازیوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا رسول اللہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے یا آج مسجد کوپہ کے نمازیوں کی سمجھ میں نہیں آیا علی سجدے میں گئے ہیں اور ایک بار کوپے کی مسجد ہلی زمین کوپہ میں زلزلہ آیا آسمان سے عزیب آبازیں آنے لگی جبرائی کا نوحہ اور ایک بار نمازی انتظار کر رہے ہیں سبحانہ رب العلاو بے ہمدہی کہا جائے گا اور بجائے سبحانہ رب العلاو بے ہمدہی کے خستو بے رب کعبہ ارے رب کعبہ کی قسم آج ہلی کامیاب ہوا ہے اور پھر علی کی آبازہ ہی حسن بیٹا آگے بڑھ کے نماز کو مکمل کراؤ اللہ اللہ اس سال میری پہلی تقنیم امام حسن کی وزیرتوں کے بارے میں تھی لیکن اس امام حسن سے کوئی پوچھے مسلح پر باپ اپنے خون میں طرف رہا ہے اور حسن ایک بار نماز سے مکمل کر آکے بتا رہا ہے اہمیت نماز سمجھو میں سبحانہ رب العظیم اور سبحانہ رب العلاو کہہ رہا میرا بابا بڑی مشکل سے میرے برابر بیٹھ کے نماز کر رہا لیکن ادھر نماز ختم ہوئی ادھر نماز ختم ہوئی حسن نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اور اس کے بعد اب کسی تاقیب و دعا کی ضرورت نہیں ہے پڑھ کے بابا کی جانے پر ہے بابا کے سر کو اپنی گود میں لیا حسین قریب آکے بیٹھے آج نمازیوں نے تصویش ہو رہی آج نمازیوں نے دعائیں چھو رہی اور سب نے علی کو گھیرے میں لیا اور ایک بار علی کو اٹھا کے چلے بس آپ کی ذہمتیں تمام اتنا جملہ تھا بھی آج کوئی ایک خاندان یا کوئی ایک انسان یتیم نہیں ہوا ہے آج کائنات یتیم ہوئی ہے آج انسانیت یتیم ہوئی ہے آج اس کائنات کا ہر ہر ذرہ یتیم ہوا ہے حالی حسن و حسین نہیں بس اتنا سننیدے زینب عالمہ غیر معلومہ کلسون زینب ہی کی چھوٹی بہن دونوں بہنیں ابھی مسلک اور فجر کی نماز ختم گر کے بہتی ہیں ایک بار زینب نے خبران کے کہا کلسون بہن اے یہ کوپے میں کیا ہو رہا ہے یہ زلزلہ کیسے آیا یہ آنڈیاں کیسے چلی اے جبرائیل کس کا مرسیہ پڑھ رہا اے میں تو امہ فاطمہ کے رونے کی آباد سن رہی کلسون میری ماں کیوں رو رہی ہے اے امہ رو رہی خدا ہے میرا بابا خیلیت سے ہو دونوں بہنیں دروازے کے قریب آئیں عجیب زندگی ہے زینب کی آج کوپے میں پریشان ہیں زلزلہ آنڈیاں جبرائیل کا مرسیہ فاطمہ کے رونے کی آواز اے کوئی مجھے بتائے میرا بابا کی سال میں اور کل کربلا میں بھی یہی موقع ہوگا رینے کے پرجے کو پکڑ کے کھڑی رہے زمین میں زلزلہ تو ہے آنڈیاں تو چل رہی ہیں امہ کے رونے کی آواز آ رہی ہیں لیکن آج پھر بھی حسن و حسین ہیں کل کوئی خبر دانے والا نہ تھا سوائے زلزلہ کے دونوں بہنیں بھئی گھر علی کا جو ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے تھے جس کی تصویر بہنیں دروازے کے قریب کھڑی ہیں دروازہ ذرا سا کھولا اور باہر دیکھ رہی ہے کو مسجد کوپا سے آنے والا ہمیں خبر کو دے دے ایک مرتبہ دیکھا ارے بھئیہ حسن بھئیہ حسین بابا کو لے کے آ رہے گبرا کے کہا کلچوم بین یہ میرا بابا چل کے گیا تھا وہ اب اس ہتنین کی گود میں کیوں آ رہا ہے اتنے سارے چانے والے ساتھ کیوں ہیں اب جیسے ہی زینب کی نگاہ باب کے چہرے پہ پڑی اب جیسے جیسے علی قریب آئے چہرہ نظر آتا گیا چہرے پہ پڑی باب کے چہرے پہ وہ زردی نظر آئی ایک جملہ سنیے میرے مولا کا ایک لقب ہے ابو الائمہ تمام ائمہ کا قدر ہے بذرگوار چناتی علی میں تمام شہادتیں جمع ہو گئے ہر امام یا تلوار کے ذریعے سے مارا گیا یا زہر کے ذریعے سے مارا گیا لیکن میرا مولا تلوار کو پہلے زہر میں بجھایا گیا ہے اور پھر تلوار ماری گئی ہے تلوار کی سختی بھی برداشت کی ہے زہر کی تلخی بھی برداشت کی ہے میرا مولا اس حالت میں ہے زینب نے گھبا کے فریاد کی بابا ارے میرا بابا ارے کیا ہم یتیم ہونے جا رہے بس مسجد کوپا سے میرا مولا غشی کے عالم میں آ رہا ہے جیسے ہی زینب کی آواز کان میں آئی میرے مولا نے پڑپ کی آنکھیں کھولے حسن بیٹا حسین بیٹا یہ اور کون لوگ تمہارے ساتھ ساتھ آ رہے کہا بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں یہ مسجد کے نمازی ہیں آپ کی خیریتر یاد کرنے آ رہے میرا آخری جبلہ علی نے کہا بیٹا ان کا شکریہ آدھا کرو لیکن اسے کہو بس یہی سے واپس چلے جائیں اس لیے کہ میرے کان میں اپنی زینب کی آواز آ رہی ہے ابھی غیرت من علی زندہ ہے جب میں یہ آواز سن رہا تو یہ آواز ان کے خانوں میں بھی جا رہی ہوگی علی پرداش نہیں کر سکتا اس کی بیٹی کی آواز تو انہا محرم سن لے مولا مولا واقعا آپ کی غیرت مگر یہ تانیس ہجری کا پوکا ہے صبح کا اندھیرہ ہے خانی چانے والوں کا مجمع ہے زینب دروازے کے پیشے ہجاب کے ساتھ ہیں ذرا بیس سال بعد آ جائیے یہی شہر کوپا ہے اندھیرہ نہیں ہے روز روشن ہے چانے والے نہیں ہیں سارے کوپی اور یزیدی ہے ارے زینب گوبار کے پیشے نہیں آئے بے مقنع چادر کے آئے تو زینب کو ایک بار بابا یاد آیا ایک سکھ دی بابا یاد آیا غشی میں غشی میں میری آواز نہ محرم کے خان میں برداش میں کر سکا آج تو بے بے مقنع چادر کے جا رہے پلک کے نجب کو دیکھا بابا یاد آیا علی مداد حقی زینب کی مدد تو آئیے آج کی بیٹی نام ہے ہموں کے مدد